اسلام علیکolateratos اللہ اللہم صلی اللہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیکم اور بیکم کے فایننشل اکاؤنٹنگ پارٹ فرس کی جو کتاب ہیں اس کے لیکچرز کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کا لیکچر نمبر فائیو ہے چار پہلے ڈسکس ہوچکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھیں تو ان کے لنک اسی ویڈیو کے نیچر ڈسکرپسر میں ہوگیں اس کے علاوہ آٹھ لیکچرز پہلے ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ کی بیسکس کو سکھانے کے لیے ہیں وہ تمام لوگ جو آئیکوم کر رہے ہیں بی کوم کر رہے ہیں پارٹ ون میں ہیں ٹو میں ہیں یا کومس کے طالب علم ہے کسی بھی بی ایس کر رہے ہیں کوئی بھی وہ ان کے لیے آرٹ لیکچر بہت ہی ضروری ہیں اگر وہ ان ویڈیوز کے لنک اسی ویڈیو کے نیچے دیا ہوں گے آپ ان کو ضرور دیکھے گا بہت فائدہ ہوگا آئیکوم اور بی کوم کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند چینل ہے آپ اپنے دوستوں کو اور شداروں کو اور احباب کو یہ چینل ریکمینٹ کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کومس کے کسی بھی بیج کا کسی بھی کلاسز کے اندر جو لوگ پڑھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں نہیں چلات اللہ او لیول اور ای لیول کی بھی ویڈیوز اس کے پر بنائے جائیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایکانٹنگویشن کا لیکچن نمبر فائف جی تو اس کے اندر ہم کوشن ابر فورک ڈسکوس کریں گے میں توڑا سپیٹ سے بات کروں گا جو پہلے انٹیز ہو چکے ہیں ان کو ہم جلدی سے کریں گے بعد میں آنے والے انٹیز کو پھر سمجھا کے کروں گا اس میں ہے جناب مون جو ہے وہ ایک ہمارے پاس ہے جناب ایک مون ڈرائی اوپن اڈرائی کلیننگ سینٹر مون نے ایک سروس بزنس شروع کیا ہے مارچ ون کو ڈرائی کلیننگ سینٹر ہے ایک لاکھ پچیززار پیا پروفٹ کمانے کے لئے اس نے بزنس سٹارٹ کیا ہے یہاں ڈیٹ ہے جناب مارچ ون مون نے بزنس سٹارٹ کیا ہے ایک لاکھ پچیززار پیا کیپٹل میں کیش میں دیا اور ایک لاکھ پچیزار پیا جب بھی بزنس سٹارٹ کریں گے جتنی رقم ہوگی کیش میں اور کیپٹل میں ہم درج کر دیں گے اس کے بعد مارچ ایٹ کی انٹی ہے یہاں ڈیٹ دی ہوئی ہے سوال کے اندر مارچ ایٹ کو کیا کیا اس نے اپنی دکان کے لئے کوئی سامان خریدا bought equipment 25000 ساجد سے اس نے ایکیوپمنٹ خریدا ہے یہاں پہ ایکیوپمنٹ کا کالم بنے گا ایکیوپمنٹ کا کالم بنے گا اور وہ اس نے ساجد سے ادھار خریدا ہے ایکیوپمنٹ میں ہم 25000 جمع کردیں گے اور آگے جا کے کریڈیٹرز میں 25000 جمع کردیں گے پھر ہم بیلنس کریں گے ایک لاکھ 25000 رپے آ جائے گا یہاں پہ 25000 رپے آ جائے گا اور capital میں ایک لاکھ 25 سیم آ جائے گا 25000 رپے کریڈیٹرز میں آ جائے گا پھر مارچ بارہ تاریخ کی انٹی ہے لکھتا ہے expenses incurred on shop جب بھی expense آئیں cash اور capital سیلیس کرنے پیچھے جو لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا accounting equation کا 2 اس کے اندر ہم واضح طور پر ایک table بنا کے سمجھایا گیا ہے کہ کون جی انٹی کو کا effect asset میں کیا ہوگا liabilities میں آ گیا ہوگا expenses کا effect ہمیشہ cash اور capital میں سے لیس ہوتا ہے expenses incurred on shop for the month rent 2000 salary of employees 3000 advertisement 500 الگ الگ آئے تو الگ الگ کریں گے کٹھی ایک انٹری میں آ جائے تو تینوں کو جمع کر لینا ہے rent 2000 salary 3500 اور پانچ 500 500 500 ہم لیس کر دیں گے کہ بار ہم نے بارہ تاریخ کو پانچ دار پانچ سو خرچہ کیا ہے اور پانچ دار پانچ سو capital میں سے لیس کر دیں گے اور پھر balance کر دیں گے ہمیں یہاں پہ calculator کی ضرورت پڑے گی ہم calculator لے لیتے ہیں جناب یہ ہمارے پاس calculator جناب ایک لاکھ پچیس ہزار میں سے ہم پچ پنسو بائنس کرتے ہیں ہمارے پاس باقی ایک لاکھ انی ہزار پانچ سو بچتا ہے ایک لاکھ انی ہزار پانچ سو اور اسی طرح ہمارے پاس جو equipment ہے وہ پچیس ہزار کا سیم آجے گا اس کے بعد جناب ہمارے پاس capital ہے capital میں سے ایک لاکھ پچی ہزار میں سے ہم مائنس کرتے ہیں پچ پنسو یہ ایک لاکھ انی ہزار پانچ سو اس میں بھی آجے گا اور پچیس ہزار پیا کریٹرز کا سیم آجے گا اس کے بعد مارچ 15 ہے وقت جناب wages paid to worker for the month ہمارے جو ورکر کام کرتے ہیں 900 رپیہ ان کو دیا ہے اور carriage ہم نے کچھ سامان مگوایا تھا گاڑی پہ اس کا carriage pay کیا ہے پانچ سو total 9 اور پانچ 1400 رپیہ ہم نے خرچہ کیا ہے دکان کے پر یہ بھی خرچے ہیں یہ بھی cash اور capital میں سے less ہوں گے پھر ہم balance کر دیں گے جیس کا اس کے بعد جناب ہم کیا کریں گے یہ بھی مار expense نے اس کا minus کر دیں گے یہاں پہ ہم balance کر لیں گے اس کو calculator on کرتے ہیں سا کے لاکھ انہی ہزار پانچ سو چھ دون سو مائنس کر دیں اس میں سے ایک لاکھ اکاسی ہزار ایک سو رپیہ ہمارے پاس ایک ون لیک five eighty and one thousand ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو سوری ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو اور یہ 25 سیم آجائے گا اس میں بھی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو اور 25 سیم آجائے گا اس کے بعد انٹری ہے مارچ نینٹین کی انٹری لکیو جی سروسیز رینڈڈ سروسیز کا مطلب ہوتا ہے خدمات رینڈڈڈ ہوتا ہے کمانا ہم نے یہ ایک ڈرائک لیننگ کی دکان ہے تو انہوں نے پندرہ ہزار کے کپڑے ڈرائک کر کے لوگوں کو دیئے ہیں تو سروسیز کمائی ہیں خدمات پروائیڈ کی ہیں اور پیسک میں جب بھی انکم ہوگی آمدنی جب بھی اب کمائیں گے کیش میں اور کیپٹل میں جمع کریں گے اس انٹری کے اندرہ ہم کیا ہمارا کریں گے پندرہ ہزار پی کو کیسٹ پہ جمع کر دیں گے اور پندرہ ہزار کو کیپٹل میں جا کے جمع کر دیں گے یہ ایسے جی کندرہ ہزار یہاں پر جمع کر دیں گے اس کے بعد پھر بالس کر دیں گے ہم یہاں پر ہم 18800 ہمیں سے پندرہ ہزار جمع کرتے ہیں کیونکہ پروفٹ آیا ہے ہمیں جمع ہوا ہے 15000 پیس پہ جمع کریں گے 13000 100 ایک لاکھ تیتی ہزار ایک سو ہمارے پاس آجے گا ٹوٹل پچیز روپیا ایکیپمنٹ سیم آجے گا اور یہاں پہ بھی ایک لاکھ تیتی سہزار ایک سو یہاں پچیز روپیا سیم آجے گا اس کے بعد نام انٹری ہے مارچ ٹونٹی ون کی دیکھا ہوا سروسی رینڈیڈ فاردہ منت بڈ ڈیو پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں آن کریڈٹو آن اکاؤنٹو ڈیوو آئنگو اس کا مطلب ہے ادھار ہے پانچہ روپے کے ہم نے کسی کو ڈرائی کلین کر کے دیا ہے اس نے پیسے نہیں دیئے پیسے آئیں گے تو کیس پہ جمع کریں گے اگر پیسے نہیں آئیں گے تو ڈیٹر کا اکاؤنٹ بنے گا یہاں پہ ڈیٹر کا اکاؤنٹ بنائیں گے اس کے اندر ہم آ کے مارچ اکیس تاریخ کو پانچ زار جمع کر دیں گے اور کیپیٹل میں ہم جب اس لیے جمع کریں گے کہ یہ ہم نے کما لیے ہیں مالک نے پیسے کما لیے ہیں لیکن ابھی ملے نہیں ڈیٹر میں لکھ دیں گے جب مل جائیں گے تو پھر کیس پہ جمع کر دیں گے پھر ہم اس کا بیلنس کر دیں گے اس کے بعد ہم پھر اس کا بیلنس کر دیں گے یہاں پہ ایک لاکھ تیتیزار ایک سو آئے گا یہاں پچیزار سیم آئے گا پانچزار پہ یہاں پہ ڈیٹرز گا جے گا ایک لاکھ اکتیز ہزار میں پانچ جمع کریں گے ایک لاکھ اٹھتیزار ایک سو جمع پچیز ہزار جی کہ جی اس کے بعد مارچ ٹونٹی فائف کینٹی ہے کمپلیٹڈ ریپیر ورک اینڈ ریشیف چھزار کا کام مکمل کیا ہے اور ہم نے پیسے لے لی ہیں یہ ہم نے آمدنی کبائی ہے کیسٹ میں چھزار جمع کریں گے اور کیپٹل میں چھزار جمع کر دیں گے اور پھر اس کا بیلنس کر دیں گے ایک لاکھ تیتیزار میں سے چھزار جمع کریں گے ایک لاکھ انتالی ہزار ایک سو پچیزار یہاں پہ آجے گا پانچ ہزار سیم یہاں پہ آجے گا اس کے بعد جناب ایک اٹھتیس میں چھے جمع کریں آٹھ اور چھے فورٹی فور پن فورٹی فور ون ہنڈرڈ اور ٹونٹی فائف تھاؤزن اس کے اندر ہم جمع کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس انٹی اجی ٹونٹی ایٹ کی مارچ ٹونٹی ایٹ کیا کیا ہم نے سرفسز رینڈڈ دوزار رکم وصول نہیں کی ہم نے جناب دو ہزار کا کام مکمل کیا ہے پیسے ادھار ہو گئے ہیں دو ہزار یہاں جمع کریں گے اور اس کے بعد دو ہزار ہزار پیہ کیپٹل میں جبا کر دیں گے اس کے بعد پھر بیلنس کر دیں گے ایک لاکھ ہونتالی ہزار ایک سو جمع پچیس ہزار جمع دو اور پانچ سات ہزار پیہ یہاں پہ آجائے گا اس کے بعد جناب ایک لاکھ چھتالیس میں دو جمع کریں گے ایک لاکھ چھالیس ایک سو جمع پچی ہزار یہ آگیا ہمارے پاس اس کے بعد جناب ہمارے پاس آخ لاسٹ انٹی ہے لاسٹ انٹی ہے کمپیٹرڈ ریپیر ورک پندرہ ہزار اماؤنٹ ویل بی ریسیو لیٹر رقم بعد میں فضول کریں گے مارچ اکتیس کے انٹی ہے ہم نے کام مکمل کیا ہے پندرہ ہزار کا اماؤنٹ بعد میں آئے گی اس کو جمع کریں گے ڈیٹرز کے اندر لیکن کیپٹل میں لات میں جمع کریں گے کام مکمل کر لیا ہے اس کا پھر انٹ پر بیلنس کر دیں گے اب ایک لاکھ ہونتالی ہزار ایک لاکھ ہونتالی ہزار ایک سو جمع پچیس ہزار جمع پندرہ ہزار بائیس ہزار اور ادھر کریں گے جناب پندرہ اور چھالیس چھے اکاون دس ایک لاکھ اکسٹ ہزار ایک سو جمع پچیس ہزار اس کا اب ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں ٹوٹل کر لیتے ہیں جی ایک لاکھ اکسٹ ہزار ایک سو جمع پچیس ہزار ٹوٹل ہوتا ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار ایک سو ون ایٹی سکس ون تھا ہنڈرڈ اس سائٹ پہ بھی جمع کر لیتے ہیں کہ ادھر بھی اتنی جواب ہے ایک لاکھ انتالی ہزار ایک سو جمع پچیس ہزار جمع بائیس ہزار جمع کریں اس کو ایک لاکھ تریسٹھ ہزار چھے سو یہ غلط آ رہا ہے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے میں جانبوچ کیسا کرتا ہوں تاکہ میں غلطی تلاش کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے غلطی کو تلاش کیسے کرنا ہے ہم دوبارہ اس کو جمع کر کے دیکھتے ہیں ایک لاکھ انتالی ہزار ایک سو جمع پچیس ہزار جمع بائیس ہزار ایک لاکھ چھاسی ٹوٹل کریں دوبارہ اچھے ترکی سے کرنا ہے ایک لاکھ چھاسی ایک سو ٹوٹل لگیج نیچے لگ دیں گے جناب بوت سائٹس آر ایکول یہ تھا ہمارا کوشن نمبر فور اور اس کا سلوشن اس کے بعد نیکس کوشن جو بھی ہوں گے شرط اللہ وہ اگلی لیکچرز کے اندر آ جائیں گے اللہ حافظ